السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتا من لسانی فقہ قولی رب اعوذ بکا من حمزات شیاطین وعوذ بکا رب احضرون رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ الحمدللہ آج ہمارا یوتکر کا جو سیشن ہے وہ جو ہے ٹاپک معلوم ہے سب کو گناہ سے گناہوں سے بچنے کا طریقہ گناہوں سے بچنے بہت ساری چیزیں الحمدللہ کہ گناہوں سے کیسے بچنا اور گناہوں سے بچنا جو ہے ہر انسان چاہتا یعنی ہر انسان سے مراد جو دین پہ چلتے اور جو نماز پڑھتے انہوں چاہتے گناہ اپنے سے نہیں ہوتا اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو ہے چاہے نوجوان بولو یا بڑے لوگ بولو جو ٹوٹل دین سے دور ہے نماز بھی نہیں پڑھتے گجبینے پڑھتے قرآن وغیرہ ٹوٹل انہوں کو دین سے واسطہ نہیں موٹے اس میں بڑھوں ایسے تو تین چار کیٹیگریز نکلتے اور ایک طبقہ وہ ہے جو الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھتا لیکن آپ لوگوں سے سوال ہے کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اس کے بوجود ہم کیا گناہوں میں ہے یا نہیں ہے جنرل بات کرلو پرسنل اگر نہیں ہے تو جنرل تو ہے ایسا بہت کم ہے اچھا آپ لوگ بولیں گے بھائے اللہ کی نفیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کلو بنی آدم خطہ سارے بنی آدم گنے گار ہیں اس میں ہم بھی آگئے لیکن وہ الگ چیز ہے ہمیشہ کنسسٹنسی سے گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے ایک گناہ کو پکڑ لے کے بڑھے آنا بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں آپ پورے عبادت کر رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک اسی لئے چنا گیا کیونکہ گناہوں سے بچنا جو ہے پریزگاری ہے اور پریزگاری تقوی ہے کتنی آیتیں ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ حفاظ دو ہے نا ماشاءاللہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے آپ لوگ بھی پڑھتے ہوئے سے ان المتقین مفازا ان المتقین مفازا یعنی تقوی اور متقیوں کے حفاظتے جنت 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 متقی کا ساتھ اٹائچ آ رہا تو تقوی ہے کیا بولے تو تقوی جو ہے گناہوں سے بچنے کا نام ہے ایک ہے کسرت عبادت ایک انسان تحجد گزار ہے روز رکھ رہا اور پیر جنوی رات کے بھی رہ رہا روز ایک ایک پارہ خوران پڑھ رہا تو یہ کسرت عبادت میں آتی کسرت عبادت کرنے والے کو متقی نہیں بل سکتے متقی اس کو بل سکتے پریزگار گناہوں سے بچنا جیسا ایک صحابی غالبا نمر بن خطاب کوئی پوچھ رہے تھے نا کہ کیا ہے تقوی بہت سارے ڈیفنیشن سے تو فرمایا کہ کانٹیوں والی جھاڑیوں سے اگر سے آپ گزر رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کیسا بچاتے ہوئے گزرتے وہیسا بچاتے ہوئے گزرنا ہی تقویہ گناہوں سے بچتے ہوئے تو کتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے بھئی کوئی اگر بولا بھئی کیونکہ اب ضرور نہیں ہے گناہ کا تصور بولے تو ضرور نہیں ہے کہ انہیں وہ گندے گندے چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کونے کا رہے ہیں چھوٹا گناہ جھوٹ بول دینا ہسی مزاق میں جھوٹ بول دینا غیبت کر دینا غیبت سن لینا کیونکہ غیبت اپنے سامنے ہوئی تو اپنا کام ہے مسلمان کا دفاع کرنا سننا بھی اگر گناہ ہے چوہلی ادھر کی بات ادھر یا پھر ناشکری بھی گناہ میں آتا اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرنا یہ گناہوں نہیں ہیں سب اپنے لائٹ لے لیتے اس کو کسی بھائی کو تکلیف دے بات کر دینا تانہ مارنا تنز کرنا گالی دینا یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ ہیں اور غیر محرم کو تو اپنے لائٹ لے لے کے دیکھ لیتے چلو بھئے اگر صرف گندی چیزیں نہیں دیکھ رہیں تو کم سے کم اپنے ایک نورملی انہیں تو کپڑے پی نیوی ہیں نا نیوز آنکر کیا ہو رہا ہے دیکھنے کو اس کو بھی نہیں دیکھیں تو خاندان میں تو دیکھ لیتے کزنس بغارہ کو یہ غیر محرم ہیں اپنے کزنس اپنی مامی اپنی چاچی اپنی تائی یہ غیر محرم ہیں ان کو دیکھنا صحیح نہیں ہے نظریں نیچے رکھو اگر سے آپ کو ایسا ہو رہا کہ مسئلہ ہو رہا کہ ایک دم آ رہے ہیں تو آپ اپنا نظریں نیچے رکھو تو گناہوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں سے سوال کرتوں کہ گناہوں سے بچنے کے کیا تریخہ ہے آپ لوگوں کے دماغ میں کہتا کیا کرنے تو گناہوں سے بچ سکتے اللہ کا ڈر رکھنا زبردست تم جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہو آپ بول رہے تھے تجھ علم علم سے تھوڑا مشکل ہے نہیں علم ہے مگر پھر بھی گناہ کرتے ہیں علم سے ان کا مراد یہ ہوں گا کہ وہ گہرا علم جو زندگی بدل دینے آلا یعنی عمل کرنے آلا ایسا نہیں کہ خالی کتاب ہم پڑھ لیے ماشاءاللہ یہ بھی علم جو صحابہ اکرام کو تھا ویسا علم اور کچھ بھئی گناہوں سے بچنا آپ گناہوں سے بچنا ہے بھئی سکرہ اڈاں پی رہے ہیں مووییاں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں بچیوں کو دیکھ رہے ہیں تو بچنا ہے تو کیا کرنا موت کو یاد کرنا زبردست اور واقع حقیقت میں بہت زبردست چیز ہے ماشاءاللہ میں آپ لوگ بہت آسان عمل بتا دیتا ہوں ایک عمل پر بات کریں ہیں جو گناہوں سے آپ کو بچا لیتا اور وہ عمل آپ لوگ کر رہے ہیں روز اور اگر آپ لوگ کر رہے ہیں وہ عمل روز اور اس کے باوجود گناہوں سے بچنا ہے تو پھر اس عمل کو ٹھیک کر لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پوری دنیا کے کاؤنسلرز پوری دنیا کے بڑے بڑے دانشور لوگ اور سب چیزیں سائیکولوجی سمجھنے آلے پورے لکھا کے ایک طریقہ بتا دے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک آیت پر عمل کر لیے تو گناہوں سے بچا دے صرف ایک اللہ تعالیٰ بڑھیں بے شک بے شک نماز فہاشی گناہوں سے اور فہاشی سے روکتی بڑھیں اب ایک شخص نماز پڑھ رہا پانچ وقت بھی پڑھ رہا سنت نفیل بھی پڑھ رہا تحجد بھی پڑھ لے رہا پھر گناہوں میں ہے تو پھر کیا اللہ کی آیت تو جھوٹ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر جھوٹ بلکہ تصور لانا ہی اپنے لئے کفر ہے تو یعنی اپنی نماز جیسی ہونا ہے وہ ایسی نہیں ہے یہ ہے پوائنٹ اب ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہونے جو نہ گناہ کر رہا چلو اپنے نماز پڑھنے آلے ما شاء اللہ یہاں پر پورے بھائی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی سن رہے ہوں گے آپ لوگ نماز پڑھنے ہیں پانچ ٹائم مسجد میں جا کے پہلی صف میں لیکن نماز پڑھنے کے بعد گناہ ہو رہا تو کچھ تو گڑھ بڑھ ہے گڑھ بڑھ کے آئے آگے دیکھتے ہیں اللہ اکبر نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز ایسے پڑھو جیسے تم دیکھتے ہو مجھے پڑھتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے تو وہ دیکھ کے پڑھنا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سارے بھائی پڑھے نماز کو صحیح کرنے کا اب یہ پڑھ بھی ہو رہا پھر بھی گناہ ہو رہا آپ پڑھ لی حدیثیں ہیں ما شاء اللہ ساڑھے چار سو چار سو صحابہ سے ثابت ہے رفائدن کرنا ہم رفائدن کر کے نماز پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ بنے سینے پہ ہاتھ بنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائی کی روایت ہے انگلی کو حرکت دیتے تھے آپ تشہود میں بیٹھے جب یعنی یہ تمام چیزیں ہاتھ پہلے ٹیکنا یا گھٹنے پہلے ٹیکنا سجدے میں جاتے وقت یہ بھی دلائل معلوم کر لیتے تحقیق کر لیتے پھر نماز تو صلو کمار ایت من یسلی کے اس میں آگئی یہ حدیث پہ ہم اس معاملے میں مل کریں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نماز اگر ہم پڑھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ معلوم ہوگا بھائی نئی پورا ایک ایک بال نہیں سکا رہنا پورا زبردست بنا لیے آگئے اور پوری جسمانی جو سنتیں ما شاء اللہ آدھا ہو رہی الحمدللہ روحانی جو ہماری سپریچوالیٹی جو ہے اور سپریچوال جو نماز ہونا چاہیے ہماری وہاں اسی نہیں اپنا ہے نہیں آپ لوگ کا سوال اپنے سے ایمان دریس پانچ نمازوں میں ایک دن کی نماز میں اگر سے ہم ایک نماز میں پانچ نمازوں میں ہم دیکھیں گے کہ کونسی نماز میں ہم خشو کے ساتھ نماز پڑھے تو کتے جنے ہیں اپنے نماز خشو سے پڑھتے ہیں قیامت سے پہلی جو چیزیں اٹھا لی جائیں گی اس میں سے کچھ روایت آتی کہ سب سے پہلی چیز خشو اٹھا لیا جائیں گا مساجد ہیں آجائسہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہیں سب لوگ ما شاء اللہ مسجدیں بن رہی گئی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں کے دلوں میں اگر ہم دیکھیں گے یعنی اپنے آپ سے بولو میں دوسروں کا کاندل دیکھتے ہیں یعنی ہر انسان دیکھ لے اپنا دل تو اپنی نماز کیسی ہے اسی لئے گناہ ہو رہا بھئی آپ سب طریقے سے پڑھنے لیے نماز نبی صلوح صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے سے پڑھ رہے ہیں خشو کے ساتھ اور آپ لوگوں کو معلوم ہیں احمد کی روایت ہے اللہ کی نبی صلوح 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 کہ نماز انسان جب پڑھتا تو اس کو کیا ہوتا کتنے پارٹس نیکی ملتی کسی کی 1 ٹین کسی کی صلوح 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 Bureau سنیں گئے نا کسی کی آدھی نماز کا عجر ملتا قوٹر کسی کو آدھی ایسا پوری نماز کا بہت کم لوگ ہوں گے تو یہ کیس سے ہیں معلوم آپ لوگوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اتنا حصہ قبول ہوں گا اور ریوارڈ ملنگا اس کا وہ ہوں گا جتنے نماز کے حصے میں خوشو رہیں گا اللہ حکم صرف دو رکعت ہماری اگر سے ہم فجر کی پڑے تو فجر کی دو رکعت میں ہم کتی ٹین منٹس کی نماز ٹین منٹس کی نماز میں اگر ہم دیکھ لیے کہ کتنا خوشو ہے تو اپنے کو معلومات ہی کتی اپنی خبول ہوئی اپنی شابن جواب دے لے سکتے بھئی کئی چیزوں کا ارے ہو یار اللہ اکبر اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کو جبریل علیہ السلام کی حدیث حدیث سے جبریل بول کے مشہور ہے معلوم ہوں گی سب کو وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے آس پوچھے گھٹنے سے گھٹنا لگا کے پوچھے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے سوال کرے طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو الگ الگ اس میں بھیجتے تاکی جا کے دین سکھا کے تو احسان کا مطلب جب پوچھے احسان کیا ہے تو فرمایا کہ احسان وہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ کم سے کم تصور کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے احسان عبادت ہے یہاں پر صرف نماز نہیں ہے تو عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں قرآن پڑھتے ہوئے 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 ہو تو سوچ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا اللہ اگر ہم کو دیکھ رہا ہم کوئی تصورہ ہے تو میں نے سمجھتا کہ نماز میں دماغ ادھر ادھر جاتا اب آپ لوگ یہ نہیں بل سکتے ارے بھائی کیسا چار رکعت کی نماز میں کیسا کونسنٹریشن رہنا تو کیا صحابہ اکرام کوئی الگ مخلوق تھے تابعین اور تابع تابعین کے الگ مخلوق تھے آج بھی اللہ والے جو ہیں کہ الگ مخلوق ہیں لوگ نہیں ہیں تو کیوں بھائی اس کے لیے بھی بہت سارے پرپریشنز ہوتے ہیں انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا خوش ہو حاصل کرنے والد ٹاپکیں کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ ماشاءاللہ بھائی اللہ کی در ہے نا بھولے بھائی جیسا علم تو یہ مل کے کیا ہوتا اللہ کی معرفت پیدا ہوتی اللہ کی پہچان ہوتی اللہ کا ڈر بھی آتا اللہ کی محبت بھی آتی جب جا کے تو نماز میں مزائیں گا البیک کے کھانے کا مزہ ہے تو لائن میں کھڑنے کے لیے بھی انسان تکلیف اٹھاتا اور مزے سے کھڑتا اس کو معلوم ہے وہ مزے کے بعد ٹکٹ اپنا دیتے ہی مل جاتا اللہ کے سامنے کھڑنے اپنے کو بزانی ہے اللہ کے سامنے کھڑنے اپنی کو خوف نہیں ہے پولیس والا اگر پکڑ لیا لے گیا کہ اپنے کو سرکل کے سامنے کھڑا دیں ذرا آرے تورے بھولا تو چھے چھے پیلونوں کو بھی ہوتا نا ٹیچر بات آنکر دیئے لیکچر بات آنکر دیئے کوئی بڑا آدمی آگے یہ تمام چیزیں دنیا کے جتنے لوگ ہیں چاہے بادشاہ ہو پرائم نیسٹر ہو ٹیچر ہو ماباپ ہو ہزبینڈ ہو کوئی بھی ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں بلکہ ہم ایسا ہاتھ اٹھا کے باندھیں یہاں پہ ایک سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا اللہ اکبر بلے کہ اللہ سب سے بڑے تو پھر تمام چیزیں ختم کاروبار ختم جوب ختم فیملی ختم پڑھائی ختم یہی ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے ان سے سب سے بڑے اللہ پھر اللہ تعالی ہی رہنا دماغ میں اپنے اللہ تعالی کو ایسی عبادت کرو جیسے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں پر اللہ تعالی کو تو کم سے کم یہ تو سوچو سبحان اللہ ہماری نمازوں کا حال دیکھو آپ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز کو اللہ تعالی دو حصوں میں باٹھ دیے یہ بھی حدیث سنے ہوں گے اپنا اپنے سنتے دیکھو بھئی مسئلہ کیا ہے معلوم سن کے لائٹ لے لیتے اس کو اپنے ایمپلیمنٹ کیسا کرنا اپنی زندگی میں اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالی نماز کو دو حصوں میں باٹھ دے ایک حصہ میرے لیے اور ایک حصہ بندے کے لیے اپن جب نماز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین برسور فاتحہ پڑھتے تو اللہ تعالی اس کا جواب دیتے معلوم نا یہ تو خالق کائنات اور اپن تھوڑی دیر کے لیے سنچو میرے کوئی اس گھر میں صرف ایتے لوگ پڑوسیوں کو میرا نام نہیں معلوم پھر تھوڑا آگے جاؤ گلی والوں کو قازم کونے نہیں معلوم تھوڑا آگے جاؤ مرادنگر میں قازم کونے نہیں معلوم مرادنگر سے اور تھوڑا مہدی پڑھنا ملاخے پھر ہیدراباد پھر تیلنگانہ پھر سہود انڈیا پھر انڈیا پھر ایشیا پھر دنیا پھر کائنات یہ پوروں میں سے میری کوئی اوقات اور حیثیت ہو سکتی تھوڑا سنچو کیا ہے یا رو ذرہ بھی نہیں بول سکتے اپنے کو اور وہ ذرہ بھی نہیں ہے اپنے اس کے بوجود خالق کائنات اپنے کو جواب دے رہی یہاں سنچو بات کیا مقام ہے اپنا بھی ہے نا کس کا مقام ہے جو نماز پڑھتا دل سے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کی نبسوں سے فرمائے دو حصوں میں بار دیتے گئے اللہ تعالیٰ سے آپ کی باتچیت ہو رہی ہے تو آپ کی باتچیت کیسی ہونا بھئی آپ الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں آپ کی دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے آپ الرحمن الرحیم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں چواب دے رہے ہیں اپنے دماغ ہمیں کچھ اور ہے مالکی امید بن بول رہے ہیں اللہ ہم تیرے سے تیری مدد عبادت کرتے ہیں تُسے مدد مانگتے ہیں لیکن ہماری مدد کے ذریعے کوئی اور ہے ہم سنچ رہے ہیں نہیں انہیں بیٹا دیتا انہیں اس کے پاس گئے تو ہمارے کوئی رسک ملتا کہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ یہ بندہ کے لئے میں جو مانگے دوں گا میرے کو وہ راستے ان کے راستے پہ چلا جن کے راستے پہ انام ہوا وہ کون ہیں انبیاء صدقین شہدہ اور ہم کس کے راستے پہ ہیں فلم ایکٹروں کے اور جو ہے گندے لوگوں کے کیا ہے خود ہم بول رہی ہے سیونٹین ٹائمز صرف فرض نماز پڑھے تو سیونٹین ٹائمز اور ہم چل رہے ہیں کس کے تریخے پہ تو کیا ہے بھئی ہماری نماز یہ کہا ہے سور فاتحہ ہمارا سور فاتحہ کا تو ترجمہ نماز پڑھنے آلوں کو تو معلوم ہی چھوں گا چلو دوسرے پھر بھگر کہا ہو رہا پھر اللہ حکتہ اگر ہم یہ انداز سے کھڑیں گے اور عیسیٰ کریں گے تو وہ ہمارے نماز میں کیفیت آئیں گی نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے میں سوال کروں کہ سب سے زیادہ ہم کسی سے محبت کرتے تو اس سے ملنا بھی پسند کرتے نہیں اب ایک دوست سے آپ بولیں نہیں بہت محبت کرتا لیکن بھی کچھ سے ملنا پسند نہیں ہے یہ کونسی محبت ہے بھئی جس سے بھی محبت کرتے آپ ملنا پسند کرتے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے اور بھر آپ سعودی میں رہے پر کلام فاضی ہے کلام فاضی ایمٹی ٹاک بے کار بات ہے خالی اسی بول رہا تو ویسی بات تو نہیں ہے کہ کلام فاضی تو نہیں ہے ہماری کہ خالی بول رہے ہیں اللہ سے محبت ہے بول رہے ہیں آپ جا کے نماز میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تو خالی زبانی دعویٰ ہے آپ کا آپ محبت کے بعد ملنا کیوں نہیں جھا رہی بھئی آپ کو دوست سے محبت ہے آپ بار بار جاتے ہیں آو یارو تھوڑا اور اگر حرام رشتوں میں چلے گئے تو گل فرینڈ کے آستے تو راتوں میں دو دو بجے اٹھ کے بھی بھاگ رہی کیا بھئی محبت ہے اگر انہیں نہیں دیکھئے تو چاند کو دیکھ کے چاند کو دیکھ رہی اپنی ماشوخہ آشیخہ جو بھی بول رہے ہیں نبا نبی بولتا نہیں ہاستے مصطفیٰ کینیڈا میں ہیں مصطفیٰ نبا نبی کیا ہے یارو محبت ہے تو جاتے نا جا کے آپ جو ہے کالیج کے سامنے آج کل ٹھر رہے ہیں بچے کالیجوں کے سامنے بچیوں کے آج بھی ٹھر دیں آج کل کرائیم والے کرائیم والے دھو دیتے تھے پہلے آج کل کرائیم والے مارتے ہیں نیچے منڈی دال کے جانا ایسا انہیں تو پکڑے گئے تو بہت بیزتی ہوتی مارا بہت کھا دے جا کے کھڑتے دھوپ ہو جاؤ چھاؤں ہو جاؤ دو دو گھنٹے کھڑے وے ایک جھلک دیکھ جانا اب آپ پورا دن گزر جاتا ہرے اللہ اکبر اللہ کے سامنے جا کے تو دو منٹ کھڑ گیا اللہ کو دیکھ رہا تصور کر لے صرف میرے بھائی تیری زندگی بدل جاتی تو اللہ کا پریزگار متقی بن جاتا اللہ کے پاس تیرا مقام کیا مقام بن جاتا تقوی اللہ بن جاتا تو ہم کیا بولتے بھائی اللہ سے محبت ہے نماز میں پڑھنا تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ کے رسول صاحب فرمائے کہ اللہ تعالی وہ شخص سے ملنا پسند کرتے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا حدیثیں معلوم آپ لوں گے اللہ تعالی اس بندے سے ملنا نئی پسند کرتے جو اللہ سے ملنا نئی پسند کرتا یہ سا مطلب مرنے کے بعد بھی ہے اور دنیا میں بھی ہو سکتا اللہ تعالی یعنی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے وہی نماز کی اپنے اتنی مخلوق اللہ کی حتیٰ کہ نون لیونگ ٹھنگز بھی اللہ کا جو ہے نا حمد و سنہ بیان کرتے پرندے حمد و سنہ بیان کرتے اور ایسی مخلوق اللہ تعالی بنا گئے جو اللہ کی بینا نافرمانی کہ اللہ کی فرما برداری کرتے حمد و سنہ بیان کرتے عبادت کرتے فرشتے فرشتے اللہ کی حکم کے بغر ایک بھی کام ایسا ایسا بھی نہیں کرتے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ہماری نماز کی پورے لوگاں تحجد میں سجدے میں روتے رہے روتے روتے لوگ کے آنسوں سے سمندرہ بھی کم پڑ گئے بھی تو وہ آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو یہ تو ہمارے کو ضرورت ہے اللہ کے تو سبحان اللہ دو پارٹس میں ایسی بدل جاتی ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز ایسی ادا کرو جیسے تمہاری ہے الودا آخری نماز فیرویل نماز فیرویل پارٹی ہوتی کالیج میں سکول میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو جاتے ٹیچروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوستان چھوڑ جا رہے ہیں کوئی کالیج میں لیتا کوئی آر باہر ابراڈ چلے جاتا سٹڈیز کے لیے آج کل بھوت ہو رہا نا کیسا ہوتا ارے دوست جا رہا جا کے ائرپورٹ پر رونا کرنا ماباپ پہلے آتے تھے والد صاحب چھوٹی پر آپنا بھی ہے یہاں پر چھوٹے تھے جنگے اببو جا رہے ہیں تو کیسا رہتا ایک منظر اببو کا بھی ایک منظر بھی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا آئے تک امی اببہ زندہ رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم روہ رہے ہیں وہاں جا کے ایک ایک ہفتہ رکھتا سمجھ لے لیٹنا آتے تو سعودی عرب میں تکیوں کے نیچے رکھیے سوتے تھے بیچارے بیشلر بیشلر تو نہیں یعنی میری لوہ تو وہ بار بار پڑھتے تھے ایک لیٹر کو بار بار پڑھتے تھے اور جو آخری آخری تو نہیں یعنی اس وقت سفر کے آخری ملاقعہ جو ہوتی ائرپورٹ پہ ریلوے سٹیشنز پہ روم راٹ کا جیسا ماحول رہتا ہوں حقیقت بہت رہتے تھے بہت رہتے تھے ہم لوگ بھی رہتے تھے محمود کے قزن صفان عبدالحمر میرے چاچے رہے بھائی وہ لوگ بہت رہتے تھے یہ تو نہ رونا اورے ابھی دو سال کے بعد آتے تین سال کے بعد آتے یہ دنیایوی محبت کے لیے ہم روتے اور ہم نماز پڑھتے وقت آخری نمازیں سمجھ رہے ہیں اللہ سے محبت ہے تو آخری نمازیں سلام پھیرے تک ہم زندہ رہتے ہیں نہ رہتے ہیں نہیں معلوم فجر کی نماز پڑھ لیے زہر تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کا موقع ملتا نہیں ملتا نہیں معلوم جب کیوں نہیں رو رہے ہیں نبیش اللہ تعالیٰ صاحب کیوں بتایا آخری نمازیں اور پھر ساتھ میں جیسا بھائی بولے اللہ کا ڈر خوف بھی ہونا کانکہ لگا ہے پر مر گئے تو اس کے حاتے کیا عمل ہے بھائی لے کے جانے کے آستے ہو سکتا عمل کو آستے بھی ٹائم نہیں ہے فجر پڑے سلام پھیرے ذکر کرنے مر گئے زور کا چانس نہیں ملا حتی ہم لاس نماز ہے کچھ عمل اے اللہ میں یہ لے لے کہا کچھ بھی نہیں ہے فجر کی نمازی جو ختم ہوئی کیسی تھی کی نہیں معلوم اسی لئے آخری نماز اگر سنوچ کے پڑھیں گے تو خوشو خوزو آتا اور ایک روایت ہے کہ نماز میں موت کو یاد کرنے والی بھائی جیسا موت کو یاد کرنا بھی بولے یہ تمام چیزیں نماز کے حسنے آگئی علم کا ڈر کا موت کو یاد کرنا محبت کا تو نماز اپنی اچھی ہوگی تو آپ کو پورے گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں انشاءاللہ اور گیارنٹی دے رہا تمام لوگوں کو تمام بھائی جو دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بھی ایڈکشن میں ہیں سب سے پہلی چیزیں دعا کوئی بھی کانسلر کے پاس جانے سے پہلے اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے دعا کرو اللہ میں یہ گناہ میں چھوڑنا ہے اس کے بعد اللہ کی خسم چیلنج ہے میرا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیا اور میں یہ تجربہ بول رہا ہوں صرف میرا نہیں کانسلنگ کرتے ہیں نماز آپ کی اچھی ہو گئی ایک ہفتہ خشوق کے ساتھ نماز پڑھ لو آنسوا نکالو نماز میں آپ کی گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں نا تو پھر آپ میرے کو آکے بڑھ کوئی کانسلنگ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو ایک ہفتے کے کورس کی ضرورت نہیں ہے صرف نماز اچھی کر لو دوسرے چیزوں بھی مت پڑھ انسان کی نماز اچھی ہو گئی نا گناہ صرف فہاشی دیکھنے کا اور سگرٹ پینے کا نہیں پورے گناہ ختم ہونا شروعا تھے ایسا ہٹنا شروعا تھے اور اللہ تبارک و تعالی کہ ایسی شانویتی آپ گناہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کئی بھائیوں سے ہم سنے کہ گناہ سے روکتے ہیں اللہ تعالی نے نماز روکتی خود با خود ہی موبائل دیکھ رہا نہیں آ رہا نہیں کھل رہی سائٹ اللہ مزاق نہیں کرنا پر سنے ہم بھائی دیکھ رہی بھائی اوپن ایٹ سائٹ ہمیشہ دیکھتے ہو سائٹ لیکن کیونکہ اس کی نماز کچھ اچھی ہو گئی تھی کچھ کوشش کرا اللہ کے نزدیک آنے کی گناہ چھوڑنے کی سائٹ نہیں کھولی آدھا گھنٹہ دیکھا دیکھا آخری بھی بیزار آ کے سو گیا نہیں کرا دیکھا نا کچھ کرا تھیٹر کو جاتے ٹکٹ نہیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے رہتا سمجھو ذرا بچی کو فونہ کر رہی بچی کے پپا اٹھا لے رہے سمجھو یہ آپ کے لئے نشانیاں ہیں اللہ تعالی آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں یہ تو نماز آچھے نہیں بھی ہوئے تو نماز آچھے ہو گئے تو کیا حال ہوں گا اپنا سوچے سبحان اللہ اور نماز آخری الویدہ بولے تو مرنے کے بعد کا حال وہاں نماز میں اپنے تصور آگئے آپ جا کے اثر کی نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد اب میں مر جانے والا ہوں وہاں موت کو یاد بھی آگئی قبر میں جانے والا ہوں پھر عمل کا اپنے حساب شروع ہو جائیں گا کیا حال ہوتا ہے کیا نہیں تو پھر اپنی نماز کیسی ہونا سبحان اللہ اب نماز ہم جب پڑھتے تو ہم اب جیسا عوض بنا کے اللہ و اکبر بولتے تو جب اللہ سب سے بڑا ہم بولتے ہیں تو اس کی وقت پہ اپنے سوچ لینا کہ تمام چیزوں کو ہٹا دینا دماغ سے اب وہ ہمیشہ ہر مولوی صاحب بیان کرتے کہ ایک صاحب کی دکان تھی تین دکان تھے چار تھے رکات بھی بھل گئے رکات بھل گئے بہت بڑی بات ہے نماز سلام پھرنے کے آپ پوچھو کہ پہلی رکات میں کون سا سورہ پڑھا ہے تو نہیں یاد رہتا نہیں صحیح سے بولو میرے کو بھی نہیں رہتا آپ لوگ بھی نہیں رہتا کیونکہ اپنے دماغ میں کیا 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 چل رہا بہت ساری چیزیں چر رہیں بعض اوقات ایک بڑی عمر کے صاحب میرے پاس پرسنلی آکے بولے کہ میرے کو نماز میں گندی گندے خیالات اور تصورات آتے آپ صبح سے شام تک جو بھی چیز اگر کرتے رہیں گے ان کا نہیں بول رہو نہیں وہ تو ما شاء اللہ ایک بریو عدمی تھے جو آکے اپنی پریشانی بول کے ختم کرنی کوشش کرنے تھے ورنہ تو اس سے ہٹ کے گانا سن رہے ہیں آپ چوبیس گھنٹے ایک گانا سنو نماز میں وہ گانا آتا ہی ساتھ آتا دماغ میں جو کام کرے آتا بھائی سیدھی سیدھی بات کم سے کم اپنے کام دن کے اچھے کرو اگر آیا تو کم سے کم وہ خیال آتا ہوں گا نہیں تو نماز میں اپنے خیالات جو آتے ہو صبح شام کے جو تصور چیزیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے کئی بھائی ایسا بولتے کہ جو ہنا پورے اور کیا ہوتا یہ جو ہے ایڈکٹس کا کون ایڈکٹس کا آپ لوگوں معلوم ہے یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے اس میں بھی کوئی چیز نظر آتی مالو آپ لوگ آپ لاؤں یہ کیا بہت رہی ہیں ترکاری دیکھا کچھ تو بھی چیز نظر آتی کچھ پوزیشن واللہ ہی میں مزاق نہیں کروں آپ لوگ کے ساتھ میچے کبھی ایسے دال کے لوگاں کمنٹس پڑھ میں کمنٹس دیکھتا ہوں کیا کہ لوگوں کا درٹی مائنڈ ایوال کے لکھتے ہیں ہاں only legends can understand لکھنے آج کل یہ کونے کی لیجنڈ بیٹا پورے لیجنڈ دیکھتے ہیں اللہ محفوظ رکھیں آپ لاؤں بلیں گے کازی میں کیا کیا دیکھ لینے کیا کیا نہیں میں کمنٹس پڑھتا ہوں کیونکہ لوگوں کا نظریاں نوجوانوں کا کیا thought process سے معلوم ہوتا کمنٹس سے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے فوٹو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نماز میں جو جانیماز پہ چیزوں کو بعض لوگوں کو بیچاروں کو دیکھتا رہے ہیں غلط منڈے ہیں بعض لوگوں کو گندے چیزوں نظر آئے تھے اللہ اکبر کیا لیول پہ پہنچ گئے پڑھ ایک بھائی بھو رہا ہے حیدرات فائی جی پہ جا رہا گناہوں کے اور خلط کاموں میں اللہ تو ہم نماز پڑھتے اس کے بعد کیا کرتے نماز میں اللہ اکبر بلنے کیا تھا اب چب سب ہٹ گئے چیزیں اب ہم سنا پڑھتے اور بھی دوسری دعا اللہ اکبر اور زیادہ اکثر جو گیا تھے سبحانہ اللہ اکبر تو میرے بھائی یہ کیا چیز ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں پن رکو میں سبحانہ ربی العظیم کیا ہے سبحانہ ربی العالی ہم سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کر گئے عالی ہے اللہ تعالی انچا مقام ہے اللہ تعالی کا لیکن ہمارے نزدیک کس کا انچا مقام ہے سمجھ رہے آپ سجدے میں ہم سر جھکا دے کہ اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دینا اللہ تعالی چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو نا آسمانوں کے بلندیوں پہ پہنچا دیتے کئیوں لوگوں آپ لوگوں دیکھتے ہوں گے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں دکھتی اپنے نظر میں ارے انہوں کیا ہے لیکن وہ ایسے بندے رہتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کے دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے جیسا سعید ابن ابی عقاس حاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ایک خود کیا ہوا عمر بن خطاب کسی گمار رہے تھے ڈرہ رہے تھے سعید ابن ابی عقاس تو کافی پہلے کی بات ہے almost 25-30 years back جب بھی نماز پڑھتے بارش کے لیے مدینے والوں سے پرانے پوچھو لوگ گھروں کو جانے سے پہلے بارش شر ہو جاتی صلات استسقہ اور آج ہم اتنے نمازوں پہ نمازاں استسقہ پہ استسقہ میں یہ سنچوں گا کہ وہ مولوی صاحب کے ایمان میں کمزوری نہیں ہے میں یہ سنچوں گا سوائے قازم کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی یہ سنچ پیدا ہو گئی نا تو حالات سوسائٹیک اچھو ہے مولوی صاحب ہی کہا ہے کہ استاد ان کے دل میں نہیں مولوی صاحب تو دل سے کر رہی رو رہے ہیں بھی بیچارے قازم غلیز ہے قازم خراب ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اسرائیلی روایتیں لے سکتے بولتے تو یعنی اس کا وہ بھی کر سکتے برحال ایک ادمی تھا بارش نہیں ہو رہی تھی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص کے وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو انہیں پھر توبہ کر لیا اکیلے میں پھر اس کے وجہ سے بارش ہوئی کرتے توبہ کر لیا بلکہ ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تو برحال سبحان اللہ ہم یہ سوچنا چاہئے تو دعا جو ہے ہم کر رہے ہیں خبول ہی نہیں ہو رہی روز دعا کرتے اللہم اینیہ سلک علم نافیہ و رسکن طیب عمل متقبلہ اللہم اعینی علی ذکریک و شکریک حسن عبادتک و حسن عبادتک عبادت میں احسان وہ اچھ ہے احسان ہوتا پڑھ رہے کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے ہو لے معلومی نہیں ہو رہا کیا پڑھ رہے امام صاحب بولے آمین بول رہے کئی وقت امام صاحب صرف اللہ کی تعریف کرتے رہے جب آپ نے آمین بولتے خیر بچاروں کو باس کو عربی نہیں آتی لیکن اکیلے میں جب پڑھ رہے کم سے کم کیا دعا مانگ رہے اچھا اردو میں بھی مانگ رہے آپ اللہ تعالی میرے باب کو اچھا رکھو اللہ تعالی میں پاس ہو جانا جلدی اللہ تعالی میرے کو پانچ ہزار نہیں آو کیا ضرورت ہے اسی دعا کی اتمنان کے ساتھ بھیک مانگ رہے نا اگر سے فقیر آگے دیر سبالہ دیر فاجر بیتے ہو غصے میں آتی بھائی سرہ کیا ہے اللہ کی تعریف بیان کرو درود پڑھو تو یہ تمام چیزیں جب دل سے نہیں کریں گے نا نماز اپنی ہے اللہ کی نبیشت وآسیم کی صاحب دیم باس بولے نماز ہوتا ہی خبول ہوں گی چیتی خوش ہوئے ہیں تو نہیں خبول ہوتی میری بات نہیں ہے اور شیخ عبدالعزیز کندی حفظ اللہ جو دبائی کے بہت بڑے عالم ہیں وہ تو بولتے کہ انہو صلات تنہان الفخشائی والمنکر کی اس میں جو شخص نماز پڑھ رہا اس کے باوجود گناہ کر رہا تو اس کی نماز باطل ہے یہ شیخ کا فتوہ ہے میرا نہیں باطل ہے بول دیئے کیونکہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بولتے بھائی نماز آپ کی روکریشنے گناہوں سے پھر کیسے آپ کی نماز ہے وہ نسائی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اتر پسندے بولے اور جو عورت ہے عورت سے مراد بیٹی کا رشتہ بیوی کا رشتہ حلال عورتیں پسندے تو غلط کونسیپٹ لے کے جو نا ایک ویسٹرن ان کا میڈیا کا ہونے کرنا عورت پسندے وہ لے نبی شلوسا ویسا نہیں ہے ماں کا رشتہ بیویوں کا رشتہ حلال بیویاں رکھو چار رکھو محبت کرو عورت پسند کرو اسے حال میں اور فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی بھندک ہے اور نماز میں جو نا میرے کو اٹموسٹ جوئی ملتا پلیجر ملتا اب ایمانداری سے میں آپ سے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا نماز ہم as a duty as a routine پڑتے یا نماز میں مزہ آتا بلکہ نماز پڑتے موسٹ لی میں بھی اپن بھی کر رہے دیکھو پرسوں ہوتا بھائی نماز پڑھ لیے تو فارغ ہویا ہے یہ سکون ہے آپ بھائی ہو گئی ذمہ داری جیسا کہ جا کے جو نا سٹیمپ ماننا ہے اپنے کچھ ہو نا کیا بولتے ہو جاپ پہ گئے تو attendance کیا رہا تھا ہاں جی login login کر دیئے چلو بھائی ہو گیا یہ login نہیں ہے اللہ کے پاس بھائی نماز میں اگر مزہ آیا نا تو پھر وہ شخص اثر سے لے کے مغرب تک بیڑھایا تھا مسجد میں پھر مغرب کے لیے بیچے نہیں رہتی میں کب ملوں اللہ سے عشاء میں کبھی کبھی ایمان کا لیول تھوڑا ایسا مارتا اوپر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے اپنے پورے چنگاری رہتی الحمدللہ تو کبھی کبھی ہوتا دیکھو مغرب میں فل جوش سے پڑھتے کی ایک بیچے نہیں شروع ہاتی وہیں سے اللہ عشاء کب ہوتی تیرے سامنے کھڑنے کا بہت مزہ آ رہا تھا یہ کیفیت ہے اپنی مزہ as a duty نہیں تو میرے بھائی یہاں پر بھی اوک کرنا چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے جیسا آپ لوگوں کو یہ بھی روایت معلوم ہوں گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بلال اٹھو یعنی آذان دو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ یہ بھی ہے در ہمیں کیا ہوتا پریشانی ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز کی طرف جاتے تھے فوراں نماز کی طرف تو اپنے کو پریشانی آئی تو اپنے کیا کرتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ کے چہرے مبارکوں سے تو یہ ایسا دکھا رہا کہ آپ لوگ بھی ذکر قرآن اللہ کی طرف دعا کریں لیکن ایسا نہیں ہوتا نا بہت سارے وقت پریشانی آئی تو کوئی دوست کے پاس سلے جاتا پریشانی آئی تو کوئی جو ہے نا دور رہا تو امی میں بہت پریشان ہوں رو لیتا بہت اچھی بات ہے دوست سے بھی بات کرنا لیکن کچھ لوگ گانے سن لیتے کچھ لوگ شراب پی لیتے کچھ سگرٹ گھٹکا مارے تو سارا انرجی آئے تھی شراب کیوں پیتے بہت سارے لوگ معلوم آپ کو اپنی غم کی غمگین لائف یہ ڈرگس لے رہے ہیں بچے آج کل ہیدر آباد میں بہت سارے بچے ڈپریشن میں ڈپریشن سے ہٹنے ڈرگس لے رہے ہیں تو سبحان اللہ ہم جو ہے کیا کرتے پریشانی ہے تو ادھر ادھر جاتے ہیں پریشانی آئے تو نماز کون پڑتے ہیں میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں آپ لوگ سے کرتے ہیں بہت کم پریشانی آتے جانی ماس اٹھائے پڑے اور ایک سنت بتا دیتا ہوں اس پہ عمل کرو سفر پہ جانے سے پہلے اللہ کے نبیش آسان دورکات پڑھ کے نکلتے تھے معلوم نا تو سفر پہ آپ جتنی بھی پریشانی رہی تھی جو بھی ہاتھ ساتھ اللہ نہ کرے جو بھی رہتے یہ سنت عدا کرنا شروع کرو سفر پہ گھر سے جو نا جا کے دورکات پڑھ کے نکلتے سفر سے آنے کے بعد بھی گھر میں پڑھتے اور سفر میں آنے سے پہلے اللہ کے نبیش آسان پہلے مسجد بھی جایا کرتے تھے جو مسجد تھی مسجد میں نماز پڑھتے پھر آ کے گھر میں بھی دورکات نماز پڑھتے تھے تو گھر کے جو فتنے ہیں گھر میں پریشانی ہو رہی پریشانی ہو رہی سفر سے جب آتے ہیں دورکات پڑھ لو عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ سے گھر کو آ کے اللہ کے نبیش آسان دورکات پڑھتے تھے چھوٹی بھی سنت اور فورگاٹن سننا ہے بہت سارے ایسی سنت ہیں تو نماز ہر موقع پہ مل رہی آپ کو آپ کو پریشانی آئی میں آپ لوگوں کو بھرو میں بھی عمل کرنا اپنے کوشش کرو تحجد میں دورکات کیا سوڑ جائیں گے صرف دورکات فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھو جو اول وقت فجر کا ہوتا اس سے تھوڑی دیر پہ نرہ منٹ پہلے دو رکات اللہ کی خسم پورے نماز ہیں ایک جگہ تحجد کی نماز سب جنہیں سو رہے ہیں دو رکات پڑھنے میں جو مزہ ہے نا وہ مزہ پھر آپ کو آپ کا دل چاہتا غالباً سفیان آتھوریہ کوئی بولتے کہ میں اپنے دل کو تیس سال پریکٹس کرا اس کو تیس سال اٹھائے کہتے ہیں تحجد کو پھر بولے انہیں تیس سال میرے کو اٹھایا مزہ لگ گیا مزہ لگ گیا مندی کا مزہ لگ گیا جاتے ہیں اٹھتی دور نماز کا مزہ لگ گیا پھر نماز کو بھاگتے ہیں تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک گارڈن میں ہیں باغ میں ہیں کیا ہے باغ میں ہیں جس کے غزہ کیا ہے خشو ہے اور جس کا شرائع پینا کیا ہے رنگ کیا ہے آنکھوں سے جو بہتے آنسوں ہیں وہ ہیں وہ ہیں میں بار بار سوال کر دوں آپ لوگ سے جواب مد دو لاسٹ وقت نماز میں آنسوں کب نکلے دعا میں نہیں نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تحجد تو ایسے آواز آتی جیسے ہنڈی پکتی یہ رونے کی وجہ سے آتی نماز ہاں پڑھ رہی تحجد بھی پڑھ لے رہی کبھی سنتیں بھی آدھا ہو رہی تراوی کے آس تھے بیس رکعت گیارہ رکعت پہ بہت بحث کر کے بیس بھی پڑھ لے رہے ہیں گیارہ بھی پڑھ لے رہے ہیں آنسوں کتے وقت خشو کے ساتھ کتے وقت نمازیں تھی اسی لئے آج پہلی صف میں نماز پڑھتے ہم اور امام صاحب آنے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے رہے تھے قرآن پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جا کے گھر میں ٹی وی دیکھتے میوزک سنتے اور بے پردگی کرتے اور امام جو بھی گناہ کرتے جھوٹ بولتے غیبت کرتے چکلی کرتے بہنوں کا بھی یہ حال ہے آزاں ہوتے ہیں نماز پڑھ لیتے گھر میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ساتھ میں گناہ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں گناہ غیبت ہو رہی کیوں ہو رہی ہے غیبت جھوٹ بول رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں جھوٹ نمازیں جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں خشو کے ساتھ قیفیت کے ساتھ لذت کے ساتھ آنسووں کے ساتھ پڑھنا ہے یہ ایک چیز پر عمل کر لیے نا بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ایک ایسا عمل ہے پورے چیزہ آٹومیٹکلی آپ کو اب دیکھو خودیچ آپ کی نماز میں مزہ آنے لگیا اس کے عادت کیا کرتے ہیں آنسووں نکلے نماز میں سلام پھیرتے اٹھ کے بھاگتے آپ آپ چاہتے کہ قیفیت مینٹین ہو بیٹھ کے ذکر بھی کر لیتے آپ تو کیا ہوتا آپ کا ایمان لیول ہائی رہا تھا آپ بولتے چلو نزدیک دیکھ رہا اللہ کے دعا بھی مانگ لو بڑھ گیا دیکھو ذکر بھی ہو جاتا دعا بھی ہو جاتا پھر بولتے نہیں آروں دور کا سنت پڑھ کے چلے آتا ہو مل ہو سکتا پھر نیکس نماز میں یہ قیفیت ہو نہیں ہو مزا نہیں لگ جاتا سنت بھی ادا ہو گئے پھر گھر کو چلے گئے پھر کہا ہوتا نماز جب پڑھتے نا ایمان داری سے جب آنسووں سے نماز ہو جاتی اپنی تو کیا ہوتا اپنا دل بھی چاہتا لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرو وہ قیفیت آنا سٹارٹ ہو جاتی کیونکہ انہ السلطہ تنہا میں آ جاتا سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نہیں دو رکعت پڑھ لو صرف عشان کے بعد ہی پڑھ لو رات میں اٹھ کے پڑھ لو یا کبھی بھی دو رکعت ابن عباس بور رضی اللہ عنہ کہ خشو کے ساتھ پڑھنا ساری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ باتیں صرف عمل کرنے کے لیے ہیں بہت ساری باتیں الحمدللہ ہوتی ہم کرتے میں بھی بولتا ہوں آپ بھی سنتے لوگ بھی بولتے لوگ بھی سنتے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سٹیٹس آن ڈال رہے ہیں سو بھورا دعوت کا کام کر رہے ہیں میرے بھائی نمازیں صحیح نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں اور نمازیں صحیح سے مراد آپ کی پہلی صرف میں جو آ رہے ہیں سب چیزیں اپنی جگہ خشو کی بات کرو خشو کی بات کفیت ہو نماز میں مزہ آئے دل چاہے کہ پھر نماز میں جلدی ملو ہو سکتا میری آخری نماز ہے اللہ یہ نماز تو بھی ہو جان دو کیا مزہ آتے رہیں گا پھر ایسی نمازیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو گناہوں سے بجائیں گے جو بھائی ایڈکٹ ہے پون ایڈکشن میں یا گانے سننے کے ایڈکشن میں آشیخی میں سب چھوٹ جاتا یا کئی نن سب چھوٹ جاتا پہت سارے تجربے ہیں ایکسپیرینسز ہیں خود ہمارے پرسنل بھی ہیں میرے خود کی ذات کے بھی یہ کوشش کرے تو ایک ہفتہ تو بہت بڑی بات ہے دو دن نماز خوشو سے پڑھ لیا تو ہی کتے کی چینجز آتے لائف میں انسان دو دن ایک دن چلو ایک نماز ہی چھوٹ رہو میں تو ایک نماز خوشو سے پڑھ لوں نیکس نماز تک کیا کیفیت رہتی دیکھو اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرو اللہ کے رسول صحوصہ فرمائے کہ اللہ کو جو ہے دھونگے باتیں باتیں کرنا نہیں اللہ سے محبت ہے تو سچے دل سے نمازیں پڑھو اور نماز میں خوشو کیسا بیتا کرنا انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پر اس پر کچھ طریقے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز صلو کمار ای تمونی و صلی کا حق عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صرف جسمانی نہیں صرف رفیدین اور سینے پہ ہاتھ بان کے آمین نہیں بلکہ آنکھوں سے آنسوں نکالنا بلکہ جو ہے وہ قیفیت سے پڑھنا اور اٹموس جوئے کے ساتھ پلیجر کے ساتھ جو نبی شلو سیم کی حدیث سے معلوم ہوا اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ سننے زیادہ ملکی تفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد